احمده تعالی و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما ابادو فعظو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لئین شکرتم لأزیدنکم ولئین کفرتبین عذابی لشدید وقال تعالی فی مقام آخر ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر اچھائیوں بھی رکھی ہیں اور ان اچھائیوں کے اختیار کرنے پر اللہ تعالی نے انسان کی قیمت بھی بڑھائی ہیں اور جن انسانوں نے ان اچھائیوں کو اختیار کیا اللہ نے ان کی تعریف بھی قرآن میں بیان فرمائی انہو کان عبدان شکورا تو انہی خوبیوں میں ایک بہت بڑی اچھی خوبی وہ شکر ادا کرنا ہے کہ اپنے منعم کو جو نعمت عطا کر رہے ہیں اس کا اللہ کی طرف شکر کرنا اور اس اللہ کی حمد بیان کرنا اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنا اللہ تعالی کو یہ صفت بہت محبوب ہیں چونکہ ہمارا بیان کا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیسے قیمتی بنے آسان بنے تو جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالی شکر ادا کرنے پر بہاتا چلا جاتا ہے اور نعمتوں کے چھن جانے سے شکر کی کسرت کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالی شانون نے صاف صاف ارشاد فرمایا تو یہ شکر کی صفت ہم میں ہونی چاہیے بات بات پر اللہ کا شکر اس لئے پورے آپ قرآن و حدیث میں غور فرمائیں خصوصا حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات صبح سو کر اٹھیں تو اللہ کی تعریف سونے کی اٹھنے کی بات کی دعا گھر سے نکل رہے تو اس کی تعریف کہ اللہ تعالی تیرا شکر تو انہیں نکل رہے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا مسجد پہنچ رہے تو اللہ تو نے پہنچایا تیرا شکر اسی طرح نماز پڑھی ہے اس پر اللہ کا شکر ہر کام جتنی دعائیں ہیں وہ ساری شکر میں داخل ہیں اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھانے پینے کی جتنی دعائیں ہیں اور اللہ تعالی کو یہ دعائیں شکر اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی اس کی قیمت رکھ دیئے کہ ایک آدمی کھانا کھائے اور کھانا کھا کر یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ اللہ اللہ تعالی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ وہ مسلم تو دور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاد ہے کہ کھانا کھایا پیٹ بھرا صرف دعا کے شکر کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو یہ عادت ہم میں پیدا ہو جائے شکر کی نعمت بار بار قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بات سبجھائیے کہ تم کچھ نہیں ہو تمہارا کچھ نہیں ہے جو ہے وہ اللہ کی برکت سے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ لفظ لیتا تھا دعا رہتی تھی یا ربی لکا الحمد کلو ولکا شکر کلو جو کچھ ہے وہ تیرا ہے جب یہ یقین کامل بختہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی نعمت پر آدمی اترائے گا نہیں تو اللہ کی دین ہے کتنی اچھی بڑیا گاری میں بیٹھ کر گاری چلائے تو وہ اسے پتہ ہے بھئی یہ میری اوقات حیثیت اتنی ہے کہ بس میں گاری کی ڈرائیوری کی حد تک ہوں شام کو گھر جاؤں گا تو یہ چابی مالک کو دیکھے جاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریفیں بیان فرمائی ہے قرآن میں اس لئے کہ شکر ایمان کی عذاب سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے بتایا کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور شکر ادا کریں تو ان کو عذاب نہیں ہوگا ما یفعل اللہ بی عذابکم اگر تم ایمان لے آو شکر ادا کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا وَلَا اللَّهُ تمہارا بڑا قدردار ہے جو شکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وَقَدَلِكَ فَتَنَّا بَعْطَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا أُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِشَاکِرِ کہ اللہ تعالیٰ خوب اہت شکر کرنے والے کو کیا اللہ نہیں جانتے کافروں کے بارے میں یہ تھا نہیں اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کچھ دوسروں کے بعد آدمائش میں ڈالا تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کے لئے چنا ہے کیا یعنی یہ جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں تو اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے یادہ نہیں جانتا کہ علیس اللہ بیعالم ابی شاکر اور وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمِ بندگی کرنا چاہتے ہیں وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمِ يَاہُ تَعْبُدُونَ شکر گزار بندے ہی یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے رضنو علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمائے کہ وہ شکر گزار بندے تھے اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا نبیوں کی اور ساری خوبی اچھی تھی ہیں ان صفت کو خاص طور سے بین ساری ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اچھات فرمائے شاکر لِأَنْعُمِ شاکر لِأَنْعُمِ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کو یہ ادا پسند ہے ہر کام میں اللہ کا شکر اے اللہ سبب اٹھیں اللہ شکر تُنہیں اٹھا دیا اے اللہ تیرے شکر تُنہیں چلا دیا بہاں نکلیں کھاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہاتے پیتے بار بار پر اللہ کا شکر 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 کرنا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے کسی نعمت کو جس نعمت کو محفوظ کرنا چاہتے چھن جانے سے بچانا چاہتے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر وہ نعمت چھننے سے محفوظ ہو جائے ہر بات پر کپڑے پہننے حدیث میں دعا ہے الحمدللہ اللہ کا ثانی حاضر بھئی اللہ نے پہنائے کھانا کھار الحمدللہ اللہ یطامنی عادت طعام الحمدللہ اللہ یطامن اوسقانا ہر کام اللہ تعالی کو یہ بات شکر بہت پسند ہم یہ بچوں میں عادت ڈالے شروع سے کس نے کھلائے اللہ نے کس نے پھلائے اللہ نے نعمت شکر گزاری کی جس سے توفیق ہو گئی یہ سمجھ لے کہ اس کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے اس کی موت تک محفوظ کرد حضر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بعد حضر اللہ کا اشہاد ہے وَكُمْ مِنَ الشَّاْكِرِي وَكُمْ مِنَ الشَّاْكِرِي کہ اللہ تعالی کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو شکر کرنے والے اور حضر اللہ کا اشہاد ہے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوْ يَرْزَهُ لَكُمْ حضر محمد رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں جب سونے و چاندی کو کسرس سے رکھنے کی وعیدے نازل ہوئیں اس سے روکا گیا تو لوگ کہنے لگے ہم کونسا مال جمع کر کے رکھیں ہمارا پھر ہم کچھ تو جمع کر کے رکھیں حضر محمد رضی اللہ تعالی کو اس بات کا بڑا شوق تھا کوئی بات اور فوراً اس کی معلومات لی جائیں اوٹ لاؤ اوٹ پر بیٹھ کر ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا بات تشریف لے گئے حضر محمد کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی سونا چاہتے ہیں کہ تو کسرس سے منع کر دے گئے ہم پھر کیا چیز جمع کر کے رکھیں لوگ پوچھ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارشادِ عالی شان فرمایا لوگوں سے کہو کہ ایسا دل جمع کر کے آخرت کے لیے رکھیں جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو قلباً شکور اور ایسی زبان والانساناً زاکرہ ایسی زبان جمع کر کے رکھیں جو اللہ کے کسرس سے ذکر کرنا جانتی ہو اور ایسے ایمان والی بیوی جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد مال تمہاری مدد بنا کر رکھیں ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو نقل فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم دی کہ ایسی طبیعت بن جائے جو شکر کرنے والی شکر کرنے والی زبان اللہ تیرا شکر اللہ تُو نے بچے دی تیرا شکر اللہ تُو نے اٹھایا تیرا شکر تُو نے چلایا تیرا شکر نماز پڑھوائی تیرا شکر دیکھتے ہیں ہر کام پر روزہ کھولے پہلے یہ کہو اللہ کا شکر اللہ کی تعریف بیان کرو کھانا کھایا نہیں اللہ کھلانے کی نہیں بیٹھا ہے پہلے بسم اللہ پڑھو اللہ کا شکر ادا اس لئے اللہ تعالی نے توفیق دی ایمان اسلام کی الحمدللہ اللہ دی علیہ حدان الاسلام عبد عبد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس شکر کی صفت کو جو کرتے ہوئے مر گیا قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں ان کو بلائے جائے کہ جو شکر کرنے والے ہو امام حاکم علیہ نے اپنی مصدرک میں اس حدیث کو نقل فرمایا تین سو سترہ نمبر حدیث بنتی ہے یہاں تک فرمایا یہ حدیث مخالر مسلم کی شرط پر صحیح ہے اگرچہ انہوں نے اس کی تقریج نہیں فرمائی سب سے پہلے پکار جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو تنگی اور فراقی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اللہ جس حال میں تن دے رکھے اللہ تیرا شکر یہ حدد ڈال لیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تیرا شکر اللہ تیری توفیق اللہ تیرا کرم تیرا فضل تیری مہبانی تیرا احسان تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے اور بہت آسان کام ہے نعمتیں اس کی بڑی شاندار اس لئے میں نے محترم دوستوں اور مذرگوں شریعت متعرہ میں یہ بات سکھا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی کہ اے نبی عیسیٰ علیہ السلام ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس حدیث کو مزید احمد نے نقل فرمایا ہے تبرانی بزار اور کئی حدیثی مشہور کتابوں میں موجود ہیں ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے کالن سے یہ رشاد فرماتے ہیں وہ سنا کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرما اے عیسیٰ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت کو بھیجوں گا اگر کوئی ان کو چیز ناپسندیدہ لگے گی ان کے مزاج عادت کے خلاف ہوگی تو اس پر شکر ادا کریں کوئی چیز اگر پسندیدہ چیز ملے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور کوئی چیز ان کو ناپسندیدہ مزاج کے خلاف ناگوال لگے گی تو اللہ کے ساتھ سواب کی امید رکھتے ہوئے سبر کریں اور ان کے پاس نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا حریصہ علیہ السلام فرانک نگل اللہ کے نبی اے اللہ اتنی بڑی بات کہ شکر نعمت کے ملنے پر شکر نہ ملنے پر سبر تو اس لئے تو علم چاہیے اس کے لئے تو حلم چاہیے برداشت چاہیے تو یہ کیسے ہوگا بغیر علم اور حلم کے علم اور حلم ہوتا پھر بھی بات سمجھ میں آتی فوراں اللہ جللہ شاہنہو نے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیا اور یہ فرمایا میں اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم ہتا کر یا رب اس لئے اللہ تعالی جللہ شاہنہو امان والہو نے ہمیں شکر کی تعلیم دیا ہمیں شکر کرنا سکھانا بچوں دوسرے اللہ کا شکر کر اللہ کا شکر کر بار بار ہماری گھٹی میں یہ بات ڈال دی جائے حضرت ابو حریر زی اللہ تعالیٰ نے ارشاہت فرماتے ہیں امام مسلم بخاری شیخ خیل دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت عبدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاہت فرمایا ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا سخت پیاس لگی چنانچہ ایک کوئے میں اتر کر پانی پیا جب باہر نکلے تو ایک کتہ پیاس کی شدت سے ہاپتا کافتا ہوا کیچر چاٹ رہا تھا اس آدمی نے کہا اسے بھی پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی چنانچہ اپنے چمڑے کا موزہ پانی سے بھر کر اپنے موز سے پکڑا پھر کوئے سے نکل کر کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدردانی کرتے ہو اس کی بخشش فرما صحابہ رضوال مہین نے عرض کی اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ اچھا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی عجر ہے فرمایا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تر جگر والے یعنی جان رکھنے والے پر عجر ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا امام بخاری نے بھی نقل فرمایا رحمہ اللہ امام مسلم کے حدیث کا نمبر دو ہزار تین سو تری سٹھ بنتا ہے امام مسلم کا دو ہزار دو سو چوالیس بنتا ہے اس لیے ابو حضور عبداللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا اسے بھی امام بخاری مسلم دو نقل فرمایا شیخین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک کاتنے والی ٹہنی راستے میں پڑے ہوئی دیکھی جس سے تکلیف ہوتی کانٹا تھا نکال کر ہٹا کر الگ سے رکھ دی تاکہ راستہ صاف ہو جائے اللہ تعالی نے اس عمل کی قدردانی کر کے اس کی مغفرت کرتی یا رب اب یہ چیزیں ہم میں پیدا ہو جائیں البتہ حضور عبداللہ علیہ وسلم نے اچھاہت فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور عبداللہ علیہ وسلم نے اچھاہت فرمایا دو عادت حسین جن کے اندر جس کے اندر ہوں گی اس کا اللہ کے ہاں شمار شکر گزار اور صبر کرنے والا اللہ لکھ دے گی صابر اور شاکر لکھ دے گی جسے دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کی اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم کو دیکھ کر اللہ کی تعالی کی تعریف کی یا اللہ کتنی زبردست حدیث دین کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اپنے سے کم کو دیکھا تو زیادہ کو دیکھا اس کی آگے جانا ہے دنیا کے اعتبار سے دیکھا تو اس پہ صبر کر لیا اللہ سے کوئی شکوانی کیا اللہ اسے زیادہ دیا مجھے کم کیوں دیا اس لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کے دیکھو آخرت کے والے سے اوپر کے اعتبار سے دیکھو پھر کوئی حدیث یہ سے امام تنمیذی رحم اللہ نقل فرمائے امام بوداود رحمت اللہ ربی نقل فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے کہ حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے رشاد فرماتے ہو سنا جس کو کوئی چیز حدیعہ کی گئی تو اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اسے چاہیے کہ حدیعہ کرے حدیعہ بدلے میں دوسری چیز کو دے دیں اگر اس کے پاس حدیعہ دینے کے لئے کوئی چیز اس کے لئے نہیں ہے تو دینے والے کی تعریف کرے بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے جدائے خیر دے جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا جس نے اتحسان کو چھپا لیا اس نے ناشکری کی یعنی کچھ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے یہ کہنا چاہیے ایک اور حدیث جسے امام احمد رحمت اللہ نے قل فرمایا اپنی مسنت میں کہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اشارت فرمایا جو کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر اداری کر سکتا جو کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ تربی شکر اداری کرتا جو لوگوں کا شکریہ اداری کرتا وہ لوگوں کا شکریہ بھی اداری کر سکتا من لم يشکر اننا سلم يشکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی بیانی نہ کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ناشکری میں لکھتے تھے حدیث میں موجود یہاں تک کہ حضرت ابو حریر سے بڑی شاندار حدیث مروی ہے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا ہے کہ اتائم شاکر کسائم صابرے اس حدیث کے امام ترمیزی عبدالعی نے نقل فرمایا ہے ابن ماجر نے بھی نقل فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ایسا ہے جس طرح ایک آدمی سبر کر کے روزہ رکھنے والا ہو حافظ ابن حجر رفتلانی اس جگہ بڑی ایک شاندار بات لکھی ہے فتح الباری میں نفی نمبر صفحے پر کے علماء حضرات کا اتنے فضائل دیکھ کر اختلاف ہو گیا کہ سبر کرنے والا فقیر افضل ہیں یا شکر کرنے والا مالدار افضل ہیں ایک فقیر کھانا نہیں ملا سبر کر لے کوئی بات نہیں مانگا نہیں واویلہ نہ کیا شکوہ شکایت نہیں کہا اللہ سے ایک دوسرا ایک وہ ہے جو مالدار ہے لیکن ہم نے مالدار تیرا شکر تیرا شکر تیرا گاری دیئے بھی بچے دیئے تیرا احسان تیرا شکر ہے اس لیے کہتے ہیں صحیح امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے صحیح اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھدار لوگوں کی تحقیق کہتے ہیں اس کا کوئی کلی جواب بلکہ لوگوں کے حالات کے بدلنے سے بدل جاتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا زیادہ افضل ہے بنیزبت اس صبر کرنے والے فقیر ہزتے ہیں اس بہت کہتے ہیں صحیح بات نہیں کی جا سکتی حالات کے اعتبار سے ہے بہت سے فقیر بڑھ جاتے ہیں آگے بہت سے شکر کرنے والے بڑھ جاتے ہیں پھر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں مغور کرتے ہیں تو آپ سے ایسا معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارے ہوتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ آپ ارسلام رات میں تحجد کی چار رکعت پڑھتے تھے پھر ارام فرمایا کرتے تھے اور امام نیسائی ربطلانی صدی اللہ علیہ وسلم کو نقل فرمایا ایک دن آپ نے بہت نماز لمبی پڑھی یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر قدم آ گیا پاؤں مجھے آپ پر رحم آنے لگا مجھے آپ پر رحم آنے لگا مجھے آپ پر رحم آنے لگا چنانچہ میں نے اللہ کے رسول میں نے بابا آپ پر قربان آ پیئے تو کے لئے پچھلے سب گناہ ماف کر دی گئے تو حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم جاتا فرمایا افلا اکونا عبدان شکورا افلا اکونا عبدان شکورا برحال بھئی شکریہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے اس میں صحابہ کرام اور عزیزان دین کے بہت سارے واقعات ہیں اسے انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق ہدا